آپ کے ہر دل عزیز حدایہ ٹیلیوین پر گدائے اہل بیت سید علی شان حسین آج کی خصوصی نشست میں خصوصی موضوع گفتگو لے کر کہ کربلا شورہ اکرام کی نظر میں حاضر خدمت ہے اور آج اس خوبصورت پروگرام میں حمد باری طالع کے ساتھ ساتھ کربلا کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خانوادہ شورہ اہل بیت میں سے ایک خاندان قومی خاندان میرے ساتھ تشریف فرما ہے جس میں دس سال سے بچے لے کر جناب آجمل قومی ان کے بزرگ ترین میرے ساتھ موجود ہیں زیشان ازغر قومی کیسر قومی آمر قومی اور آجمل قومی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پہلا گھینٹا ابھی ہم نے سوچا ہی نہیں اور گزر بھی گیا دوسرے گھینٹے کے لیے ہمیں بتا دیا گیا کہ ابھی پچیس منٹ میں وقفہ بھی ہونا ہے لہٰذا میں اپنی ساری گفتگو سمیٹتا ہوں اس لیے کہ اتنا بڑا خاندان اور اس کے اتنے اچھے پڑنے والے مجھ میں موجود ہیں تو پھر یہاں میری ضرورت باقی نہیں بجتی نونحال اور خوش گفتار خوش گلو اور خوش شکل انہیں دیکھ کر مجھے واقعی خاندان نبوت کے چشم و چراغ اونو محمد یاد آ رہے ہیں شکل و صورت میں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے بچے نے بہت خوصورت پڑا نام بھی زی شان اسخر قومی ہے زی شان قوم اسخر آپ ہمیں کیا سنائیں گے بسم اللہ اٹھا کریں عوض بالاللہمان صلی اللہ محمد محمد و جل حیدر کا مرتبہ ذرا اللہ کے گھر سے پوچھ حیدر کا مرتبہ ذرا اللہ کے گھر سے پوچھ حیبت علی کے مرحب و انتر کے سر سے پوچھ قوت تھی کس قدر ذرا خیبر کے در سے پوچھ جبریل چپ کھڑا ہو تلر زیدہ پر سے پوچھ حیدر سے دشملی کا بھلا کیا جواز ہے شاہد تیری بتوں سے کوئی ساز کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات ہے اب آس علی گوہر دریاء شرف ہے سولہ نہ پہنچے جسے وہ در نجف ہے واضی کے وفاداری کا غلجار طرف ہے کیوں شیر نہ ہو شیرِ الہی کا خلف ہے شبیر سے سالار خوشتوار نہ ہوگا شبیر سے سالار خوشتوار نہ ہوگا اباس دلاور سا سبحان اللہ سلامت رہو سلامت رہو کربلہ حسین جاری ہے کربلہ حسین جاری ہے اور عزائے حسین جاری ہے کیسے روکو گے تم جلو سے عزا کیسے روکو گے تم جلو سے عزا جب لہو میں حسین جاری ہے کیسے روکو گے تم جلو سے عزا کیسے روکو گے تم جلو سے عزا جب لہو میں حسین جاری ہے سلامت رہو بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ عزیشان قومی صاحب میرے نونحال بچہ اسی لیے قبلہ مجھے شیعت میرا سامنے تھا بسی اللہ اس بچے کو دیکھ کر مجھے یہ شیعت میرا دل کا رہے پڑھوں کہ ایسی قایا اپنی پلٹی ہم کلندر ہوگے وووووو آہو ووووہ ہم کلندر ہوگے نور کے روشن علاؤ میرے اندر ہوگے ہم در ہےnier اگر سے دل میں انفت حیدر خدا نے ڈال دی پوچھتے کیا ہو مقدر کے سکندر سکندر ہو گئے سبحان اللہ سلامت رہے سبحان اللہ یہ ہے اس شیر کا بالکل نمونہ ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات جو جہاں جہاں دیکھتا ہے دیکھیں یہ ہے وہ بیج اور وہ پودا جب اس کمی خاندان نے یہاں سے لگایا ہے اور یوں شروع ہوتا یہاں تک آ رہا ہے جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں آپ کے جانے کے بعد تا قیامت آپ کا ذکر آپ کو سوا پہنچانے کے لئے کوئی کرتا رہے تو پھر ایسے بچوں کی تربیت کریں ایسے بچوں کو سکھائیں ایسے ان کو پیش کریں دیکھئے ایک لفظ اردو میں نہیں لکھا انگلیش میں لکھا اور بچہ کس قدر پیاری طریقے سے اردو پڑھ رہا ہے انیس کو پڑھ رہا ہے اور انیس کو پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے کہ ابھیلہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ناظرین ناظرات مومینین و مومینات کیا کہوں میں بلکل جو کچھ تھا ذہن میں وہ سب کچھ میرے ذہن میں سے قطعن نکل گیا ہے قطعن ہر بات ذہن میں سے ایسے میرے بچے نے اتنا خوبصورت پڑھا کہ بس اتنا سا کہوں گا میرا خیال ہے کہ وہ آزم کیا نام ہے ان کا آزم چشتہ نینی آزم آپ کے لندن میں جو آج کا شاعر آزمی صاحب پیام آزمی صاحب کا شعر ہے اس کی نکل میں یہ میرے ذہن میں آگیا تھا میں نے بڑا بنا دیا کہ وہ کچھ اور تھا لیکن اس میں میں تھوڑا سا اپنا ہے لیکن اس میں انہی کی زمین وہی سمجھے پھر چھوڑ کے اپنا وہ شرن بھاگ رہے ہیں پھر چھوڑ کے اپنا وہ شرن بھاگ رہے ہیں حادی سے پڑا جیسے ہی رن بھاگ رہے ہیں زندہ نہیں چھوڑ کے قبروں کو بھگوڑے ہاتھوں میں لیے اپنا کفن پیام آزمی صاحب کے اس شیئر کو میں نے اس لیے یہاں پر پیش کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ استاد ہیں اور وہ ہے اور میں تو صرف اس بات کے کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ نہ روشنائی نہ رنگہ ہنا سے لکھوں گا ببوک کہ اشکوں میں نازو ادا سے لکھوں گا امام اثر تیرے نام ان کو عقیدت سے میں اپنے خون سے اپنی وفا سے لکھوں آہ 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 اس سے پہلے کہ میرا بچہ آپ نے کہا کہ کس انداز سے لکھوں گا تو میں ایک دعا کے ساتھ اس کو آہ مائی دیتا ہوں کہ ان کے در سے مجھے توفیق سنا ملتی سبحان اللہ ان کے در سے مجھے توفیق سنا ملتی ہے لفظ لکھتا ہوں میں زہرہ کی دعا ملتی ہے لفظ لکھتا ہوں میں زہرہ کی دعا ملتی ہے کیوں حل عطا کے ہیں وہ مصداق عطا ملتی ہے جو بھی شاہ ملتی ہے وہ بیش بہا ملتی ہے جو بھی شاہ ملتی ہے وہ بیش بہا ملتی ہے اور دعا کر رہا ہوں کہ اے خدا قوتِ اجازِ بیانی سبحان اللہ اے خدا قوتِ اجازِ بیانی دے دے میرے لفظوں کو مودد کے معانی دے دے میرے لفظوں کو مودد کے معانی دے دے آج کے انوان کے اعتبار سے کربلا کا ایک بہت ہی بہترین تحفہ کہوں گا میں سبحان اللہ ماشاء وہ ہے مجلس سید شہدہ کربلا کا ایک بہترین تحفہ ہے فرشِ ازا مجلس خود میں بہت فضائل کی حامل ہے ہم مجلس شمبیر میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے ہم ایمان کی باتیں بتاتے ہیں قرآن کی باتیں بتاتے ہیں اور دعوتِ فکر دیتے ہیں سب کو کہ وہ مجلس میں تشریف لائیں اور اپنے شکوک کے دھبوں کو دھوئیں مجلس کے انوان سے میں آپ کی اور ناظرین کی نظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ جس کی سنتا ہے خدا اس کی دعا ہے مجلس جس کی سنتا ہے خدا اس کی دعا ہے مجلس تخت ہل جاتے ہیں جس سے وہ صدا ہے مجلس گھر میں قاتل کی جو رکھی وہ بنا ہے مجلس خاک میں سطوت شاہی کو ملایا اس نے خاک میں سطوت شاہی کو ملایا اس نے خاکم شام کی نیندوں کو اڑایا اس نے خاکم شام کی نیندوں کو اڑایا اس نے اور بھائی کے واسطے ہمشیر کا تحفہ مجلس نور ایمان کا مقصد کا اجالہ مجلس ایک بیمار کا مخصوص وظیفہ مجلس گھر بنا دیتی ہے جنت کا نمونہ مجلس رخ پہ ملتے ہیں ملک خاک ازا خانوں کی رخ پہ ملتے ہیں ملک خاک ازا خانوں کی خوشبو آتی ہے یہاں بولتے قرآن کی رخ پہ ملتے ہیں ملک خاک ازا خانوں کی خوشبو آتی ہے یہاں بولتے قرآنوں کی اور چلتی پھرتی ہوئی ایک کرب و بلا ہے مجلس ظلم کی دھوپ میں رحمت کی گھٹا ہے مجلس اور جو مسیحہ کو شفا دے وہ دوا ہے مجلس جو مسیحہ کو شفا دے وہ شفا دے وہ دوا ہے مجلس دوا ہے مجلس پیاسی روحوں کے لیے آبِ بقا ہے مجلس سر بلندوں سے ملاتا ہے تمسک اس کا سر بلندوں سے ملاتا ہے تمسک اس کا عزت شاہوں کو دیتا ہے تبرک اس کا آخری بیعت پھر دی تبرک سربلندوں سے ملاتا ہے تمسوس اس کا عزت شاہوں کو دیتا ہے تبرک اس کا اور کشتی غم کے لیے ایک کنارہ مجلس بے سہاروں کا ہے دنیا میں سہارہ مجلس اور فطرس وقت کی قسمت کا ستارہ مجلس مٹنے دیتی ہی نہیں ہمارا غرق بیڑا ہوا خوشکی میں ریاکاروں کا تذکرہ ارش پہ ہوتا ہے ازاداروں کا غرق بیڑا ہوا خوشکی میں ریاکاروں کا تذکرہ ارش پہ ہوتا ہے ازاداروں کا اور تاریخ پہ اگر نظر ڈالی جائے تو ہر ازادار کو بچوں سے ہے پیاری مجلس ہر ازادار کو بچوں سے ہے پیاری مجلس ماں کی گودی میں ہوئی پہلی ہماری مجلس چودہ صدیوں سے ہے ہر دور میں جاری مجلس ارے مٹ گیا ظلم یزید اور نہاری مجلس ہر کھلے شام کے دربار میں مجلس کی ہے ہم نے بغداد کی دیوار میں مجلس کی ہے ہم نے بغداد کی دیوار میں مجلس کی ہے اور بجھ نہیں سکتا ہواوں سے چراغ مجلس لوگ کہتے ہیں جناہ جس کو ہے بار مجلس قبر میں چاند سا چمکے گا چراغ مجلس آسمانوں سے بھی اونچا ہے دماغ مجلس فرش مجلس نہیں یہ تخت سلیمانی ہے خابل کیس نے خود آگے پاک اور پاک نسلوں کا ہے پاک نسلوں کو ہے زینب کی امانت مجلس پاک نسلوں کو ہے زینب کی امانت مجلس عشقوں سے کرتی ہے چہروں کی طہارت مجلس ہر زمانے میں ہے دنیا کی ضرورت مجلس ہے خدا والوں کی مخصوص عبادت مجلس اس میں بہتے ہیں جو آسو اسے در کہتے ہیں اور ازاروں کو ہم پہانیے ہور کہتے ہیں ہر ازاروں کو ہم سانیے ہور کہتے ہیں اور ہے مسلمہ کے لیے عجرِ رسالت مجلس ہے مسلمہ کے لیے عجرِ رسالت مجلس پیدا اسلام کی کرتی ہے محبت مجلس دور غیبت میں ہے امت کی قیادت مجلس کوئی گھاٹا نہیں جس میں وہ تجارت مجلس ہم سے کم مرضی خاتون جناہ ہیں آسو دھونڈتے پھرتے ہیں راہب کہ کہاں ہیں آسو ہم سے کم مرضی خاتون جناہ ہیں آسو دھونڈتے پھرتے ہیں راہب کہ کہاں ہیں آسو اور ہم غریبوں کے مکانوں کی ہے زینت مجلس بانٹا کرتی ہے تبرک میں شرافت مجلس اپنے سینے سے لگائے ہیں شرافت مجلس باپ کا ورثہ ہے اور ماں کی تحارت مجلس مجلس شاہ کو بدت جو کہا کرتے ہیں اپنی ماں کی وہ توہین کیا کرتے ہیں مجلس شاہ کو بدت جو کہا کرتے ہیں اپنی ماں کی وہ توہین کیا کرتے ہیں اور آخری مصددس ہر زمانے میں ہے پیغام پیمبر مجلس شہرگ ظلم پہ چلتا ہوا خنجر مجلس دین شبیر ہیں اور دی کا مقدر مجلس آنے والا ہے وہ دن ہوگی جو گھر گھر مجلس ظلم کی مار پڑے گی یہ جہاں جائیں گے خود ہی گھبرا کے مسلمان یہاں آئیں گے اس کی گھبرا کے مسلمان یہاں آئیں گے واغر محمد و اہل بیت اللہ محمد و آل محمد و عجیل فراجہوں کیسے نہ آئے جمال صاحب آپ مجھے بتائیں مجھے پھر ایک اپنی شیریہ آ رہا ہے کہ محشر میں کس طرح کا یہ شروح ہے محشر میں کس طرح کا یہ شور و شین ہے جتنے مسلم ہیں جتنے ان کے یہ ہونٹوں پہ بین ہیں مسلم ہیں جن کے ان کے یہ ہونٹوں پہ بین ہیں کہتے ہیں رو کے ان کا تو اسلام دین ہے اسلام کہہ رہا ہے میرا دین حسین ہے مجلسوں کے اوپر کہ وہ مسلمان کہاں جو مجلسیں ہونے نہیں دیتا وہ مسلمان کہاں جو مجلسیں ہونے نہیں دیتا ہائے چادر زینب کو رونے نہیں دیتا ہائے چادر زینب کو شبیر کا غم ہے جو میری آنکھ کو یارب شبیر کا غم ہے جو میری آنکھ کو یارب دن رات جگاتا ہے سونے نہیں دیتا جناب آمد علی صاحب کی طرف تشریف لگتے ہیں جی مجلس کہتے ہیں کہ جی مجلس نہ کر آئے تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر حسین کا غم نہ بپا کیا جائے سبحان اللہ اگر حسین کا غم نہ بپا کیا جائے بتاؤ عجرِ رسالت میں کیا دیا جائے خدا کا دین شریعت جہاں سے مٹ جائے خدا کا دین شریعت جہاں سے مٹ جائے کب اگر حسین کا سجدہ ہتا جائے خدا کا دین شریعت جہاں سے مٹ جائے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے اور جہاں میں ظلم کی ہر طرف حکمرانی ہو جہاں میں ظلم کی ہر طرف حکمرانی ہو جو کربلا کا کہیں ذکر نہ کیا جائے وہاں وہاں جو کربلا کا کہیں ذکر نہ کیا جائے اور بکتے کا شعر ہے کہ جدیدیت کو مٹانا ہے گر تمہیں عجمل وہاں وہاں جدیدیت کو مٹانا ہے جہاں میں ظلم کی ہر طرف حکمرانی ہو جو کربلا کا کہیں ذکر ہے اور جدیدیت کو مٹانا ہے گر تمہیں عجمل جدیدیت کو مٹانا ہے گر تمہیں عجمل علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے حیدری علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے اگرش میں مجھے اچانک چھے مصرے اپنے یاد آگئے قبلہ یہی تو ہماری سمجھ نہیں آتی کیا پرابلم ہے ابھی دیکھئے ناظرین ہم پھر شروع ہوئے ہیں اور مجھے کہہ گئے ہیں کہ وقفہ مجبوری ہے وقفہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس لیے کہ آخر جو لوگ ہمیں سپانسر کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ان کے اشتہار بھی دیکھنا ضروری ہے تو چلتے ایک مختصر سے وقفہ کے طرف اس وقفہ کے فوراں بعد ہی ہم جناب کمی صاحب کی طرف آمد کمی صاحب کی طرف آئیں گے پھر ٹیلی فون لائنز بھی کھولیں گے بہت محترم شورا اکرام پڑھ رہے ہیں جب یہ پڑھ رہے ہوں گے کہ ان کے پڑھنے کو میں تسلسل کو نہیں توڑوں گا اس میں ٹیلی فون لائن نہیں لوں گا جب یہ کہیں کہ ہم آخری شیر ہے یا آپ یہ مقتہ پیش کر رہا ہوں تو اس وقت آپ ٹیلی فون لائن ملائیے تاکہ اس کے فوراں بعد ہم آپ کو لے سکیں جب تک یہ خود یہ نہ کہیں کہ یہ میں مقتہ یا میں آخری شیر پڑھ رہا ہوں تو آپ سمجھے کہ ہم آپ کی ٹیلی فون لائن تب تک بلکل نہیں لیں گے چلتے ہیں